اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی بعدہ و علیہ آلیہ و أصحابہ اللہ اوفو آدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العزیم و صدق رسول نبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتما برعانہ وعظم شانہ و جلالہ ذکره وعظہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ فکر امت کے لحاظ سے قرآن و سنت میں ہمیں بہت سے موضوعات دیتے ہیں اس میں سر فرس تو یہ موضوع ہے کہ آپ کو امت کی یہ فکر تھی کہ میری امت جنت میں جائے اور میری امت کے لیے معاشر کے دن آسانیاں ہوں اور میری امت جنت میں بلند مقامات پر فائز ہو اس لحاظ سے ہماری گفتگو ماضی میں کئی نشستوں میں ہو چکی ہے بالخصوص شفاعت کی اقسام کے لحاظ سے آج کی گفتگو کا دائرہ کار یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی کے لحاظ سے اپنی امت کو ایسی ہدایات عطا فرمائیں کہ جن کے نتیجے میں امت اپنی دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے اور نتیجہ تن آخرت کی عظمتیں بھی میسر آئیں صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارہا اس حقیقت کا بیان کرتے رہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس قدر ہدایات نہیں دیتا نقصان سے بچانے کے لیے جس طرح جس قدر اور جتنی ہدایات نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم اس جہان میں موجود ہیں اور روزانہ ہمیں ان ہدایات کی ضرورت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو آپ کی محبت ہے امت کی جو آپ کو فکر ہے اس کے لحاظ سے آپ نے نہیتی شفقت کے نتیجے میں وہ ارشادات فرمائے ہیں تو ہمیں ان تمام امور کی طرف دیان دینا چاہیے تاکہ ہم ان نقصانات سے بچ سکیں جن سے بچانے کے لیے چودہ صدیان اس وقت سے بھی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں متنبع فرمایا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں وہ رحمت ہزاروں شباجات میں کروڑوں اقسام میں موجود ہے اور اس میں ایک چپٹر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ احکام ہمیں دیئے ہیں کہ جن کا نتیجہ رحمت ہے جن کے سمرات رحمت ہیں اور جن کے ذریعے سے بندہ رحمت کا مستحق بنتا ہے بخاری شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے لَا تَتْرُقُ النَّارَ فِي بُیُوتِكُمْ ہی نَ تَنَامُونَ کہ جس وقت تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا چھوڑ کے نہ سو بلکہ آگ پہلے بجھا دو اور پھر تم سونے کے عمل میں مصروف ہو لَا تَتْرُقُ النَّارَ فِي بُیُوتِكُمْ اپنے گھروں میں آگ کو نہ رہنے دو یعنی آگ جل رہی ہو جس طرح کہ مثلاً آج شردیوں میں آگ کی انگیٹھی کوئلے جل رہے ہوں اور اس کے ساتھ اب جو ہیٹر ہیں بجلی کے یا گیس کے یعنی جس سے کسی لحاظ سے بھی آگ لگ سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ کو چھوڑ کر آرام نہ کرو کہ یہی آگ تمہارا گھر جلا سکتی ہے تمہیں جلا سکتی ہے اور دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی متوجہ کیا کہ جو اس زمانے میں چراغ جلتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہ اس کی وہ جو ڈیوٹ ہے تیل کے اندر جس کو ایک طرف سے آگ لگا کے جلایا گیا ہے چوہ اسے کھینج کے چھت میں چڑ جائے اور وہی آگ چھت کو لگ جائے جس کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اپنی امت کو ایسے دنیا میں بھی نقصان سے بچانے کی فکر ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے اِزَسْتَجْنَحَ اللَّيْل جب رات چھا جائے دوسری حدیث میں ہے کَانَ جُنْحُ اللَّيْل اس کا مطلب بھی ہے کہ رات آ جائے یعنی سورج گروب ہو جائے فَكُفُّ سِبِعَانَكُمْ اپنے بچوں کو اندر روک لو یعنی انہیں باہر گلیوں بازاروں میں نہ نکلنے دو غروبِ آفتاب کے فوراً بعد غروبِ آفتاب کے وقت فَإِنَّ الشَّيَاتِينَ تَنْ تَنْ تَشِرُحِي نَائِزِنَ کہ این اس ٹائم کے جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل جاتے ہیں شیطان یعنی اندہ دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے کیونکہ قبیلہِ جن سے ہیں اور جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب اقوام کے لحاظ سے کیونکہ جن بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے رہے وہ بھی مستقل احادیث موجود ہیں اور آپ کی نگاہ سے جن چھپ نہیں سکتے تو جس طرح یعنی وہ دوڑ لگاتے ہیں یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب عام یعنی جانوروں کا دوڑ نہ ایسا ہو کہ وہ کوئی توجہ ہی نہ کریں دھیان ہی نہ دیں اور جو بھی نیچے آتا جائے ایسی جو دوڑ ہے تو جن ایک تو وہ ٹولہ ان کا ویسے ہی اغوا کرتا ہے لوگوں کو اور دوسرا کہ وہ بے خبری میں جب دوڑ رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر بالخصوص جو بچے ہیں وہ جنوں کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَكُفُّ سِبِيَانَكُمْ جب سورج غروب ہو رات چھا جائے تو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ شیعتین اس وقت پھیلتے ہیں فَإِذَا زَهَبَ سَعَتُمْ مِنَ الْعِشَائِ فَخَلُّوْهُمْ جب کچھ وقت گزر جائے یعنی آدھ گھنٹا گھنٹا غروب کے بعد تو فرما کہ اب ضرورت کے پیش اندر تم بچوں کو بھیج سکتے ہو فَخَلُّوْهُمْ بچوں کو چھوڑ دو یہ کفو کے مقابلہ میں ہے یعنی اب وہ خطرہ نہیں جو خطرہ غروب کے متصل بات تھا کہ اب جدر جدر یعنی جنوں نے پہنچنا ہے ان کی وہ ٹریفک آمد و رفت وہ ہو چکی ہے یعنی اب وہ شاز و نادر ہیں یا جنوں کے جو مقامات ہیں جو مثلا جہاں کورا کرکٹ ہو گندگی ہو ہڈیاں پڑی ہو وہ تو پھر بھی یعنی وہاں تو پھر بھی وہ ہوں گے لیکن یہ جو عمومی طور پر ہر طرف وہ اندہ دوڑ رہے تھے وہ خصوصی وقت یہ تھا کہ غروب آفتاب کے فوراں بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنی فکر ہے اپنی امت کی کہ جو چیزیں عام لوگوں کو بلکہ سائنس کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ جن کا وجود جن کدھر جا رہا ہے ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں ان کے معمولات کیا ہیں ان سے خطرات کیا ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا یعنی جس طرح آپ نے دیگر احکام دیئے تو یہ بھی فرما کفو اپنے بچوں کو روک لو اب روکنے والا جو ہے وہ ایک طرف تو نقصان سے بچے گا اور دوسری طرف اسے اطاعت رسول علیہ السلام کے نتیجے میں عجر و ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے اور یہ یعنی ظاہر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے بارے میں کتنی فکر ہے خواب کوئی امیر ہے غریب ہے چھوٹا بڑا ہے جس طرح کبھی ہے بشرتے کے وہ سرکار کی شریعت کو ماننے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر ہزار ہاش و باجات میں ہماری رہنمائی کی ہے تو اس سلسلہ میں دن رات کے اوقات کے گزرنے کے لحاظ سے اور اپنی اولادوں کے تحفظ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص چوبیس گھنٹوں میں سے اس وقت کو خطرناک ترین قرار دیا جنوں کی کاروائیوں کے لحاظ سے کہ اس وقت یعنی وہ جن جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں اور دیگر یعنی ان کو مبہوت کر دیں ان کے حواس بچوں کے سلامت نہ رہیں یعنی اس طرح کی کاروائیاں یہ کوئی محض وہمی چیز نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کاروائیوں پر متلے ہو کر آپ نے امت کو ان سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ حکم ارشاد فرمایا اس سے ریلیٹڈ جو جنوں کے حکام ہیں وہ اس وقت موضوع نہیں لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو درختوں کا سایہ ہے اس کے نیچے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا کہ وہاں سے بھی جن جو ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں اور ایسے ہی کہ ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ وسال کے طور پر دیاتوں میں جہاں ٹیلٹ نہیں ہیں اور بارش ہے اور ڈھیلے نہیں مل رہے اور استنجا کے لیے کوئی خوشک چیز اور نہیں ملی تو کسی نے ہڈی کو استعمال کر لیا تو یہ بھی بہت سخت رد عمل اس پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے وہ ہمارا لحاظ نہیں رکھ رہی کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان پر تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ گوشت پیدا کرتا ہے تو ہم وہ کھاتے ہیں اور یہ وہ ہڈیاں استنجے میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری خوراک کو یہ علودہ کر دیتے ہیں اور دوسرا کہ یہ جو لید ہے یعنی خوشک لید وہ بھی استعمال کی نہ سکتی ہے وہ لید نہ جب بالکل خوشک ہو جب اور کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے شکایت کی کہ وہ تو ہماری سواریوں کا چارہ ہے اور یہ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے حقوق پر تجاوز ہو رہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر مخلوق کی حقوق کے محافظ ہیں تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کر کے رشاد فرمایا کہ لا تستنجو بر روز والعظام ہڈیوں سے اور ان لید کے ان ٹکڑوں سے جو خوشکو مت استنجا کرو یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے تو یعنی اس میں ایک اپنائیت کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی مخلوق ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں اور اگر تم لحاظ رکھو گے تو وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور اگر تم ان کو چھیڑو گے تو پھر ان کا عملہ بھی ہو جائے گا تو ان چیزوں سے تم بچ کے رہو کہ یہ زادو اخوانکم الجن کہ جنوں کا یہ سامان ہے زادے راہ ہے یعنی ان کی سواریوں کا اور ان کا اپنا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی فکر امت پر ہے لا تستنجو کہ استنجا نہ کرو بر روز والعظام کہ تم تو نہیں اس کو جانتے کہ اس سے ان پر کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور وہ کتنے بپر جاتے ہیں پھر تو اس سے تمہارا نقصان ہو سکتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا کہ اذا صاحبہ سات من العشاء یعنی کچھ وقت گزر جائے غروب کے بعد تو پھر وہ خطرہ نہیں رہتا جو کہ پہلے تھا یہ بات بھی یعنی عام نبوت کے حواظ کے علاوہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور آج یعنی اس کے شواہد جو ہیں وہ صداقت رسول علیہ السلام پر آج بھی موجود ہیں یعنی یہ ڈرائیونگ کے لحاظ سے جو مشکل ترین وقت بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب غروب آفتاب جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اس کے فوراں بعد جو کہ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر رات کا وہ اندھیرہ اور طرح کا ہوتا ہے اور دن کی روشنی ویسے ہی روشنی ہے اور صبح جب سورج تلو ہوتا ہے یا اس سے پہلے وہ جو اندھیرہ ہے وہ اندھیرہ بھی خطرناک نہیں اور سورج تلو ہو رہا ہو وہ بھی خطرناک نہیں یہ ٹائم جس وقت غروب کا وقت ہوتا ہے اور اس کے فوراں بعد یعنی وہ جو منظر دھندلہ ہوتا ہے وہ اس میں جنوں کی دوڑ کا اثر ہوتا ہے تو اس واسطے ہی یعنی وہاں رکنے کا حکم دیا بالخصوص کے بچوں کو روک لو اور اس سے ہی یعنی متلکن جو ایک اس وقت کے اندر خطرات ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت کے لحاظ سے وہ واضح کیا اور یہ تجرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا جو متلکن اندھیرہ ہے اس کی اور نویت ہے اور یہ غروب کے متصل بعد کیا جو اندھیرہ ہے اس کی اور حیثیت ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی متوجہ کیا اور پھر رات کے دیگر علیدہ اور احکام ہیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ ضرور بچوں کو نکالو یہ یعنی عباحت کے لیے ہے اِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُو جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب تم احرام کھولو تو شکار کرلو تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکار کرنا کوئی ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ جو شکار کرنا چاہے اس کو اجازت ہے تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر رات کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں رات کی جو احتیاطیں ہیں سونے کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اغلق بابا کا جب رات آ جائے تو اپنا دروازہ بند کرو یعنی گھر کا دروازہ حویلی کا دروازہ پھر مختلف جو کمروں کے دروازے ہیں وہ دروازے بند کرو اور ساتھ وذکر اسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو دروازے بند کرنے کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھو اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ساتھ یہ بھی رشاد فرمایا کہ اگر دروازے یعنی کیوار نہیں ہیں تاک جن کو پنجابی میں کہتے ہیں تو پھر لکڑی کھڑی کر دو اور اگر لکڑی نہیں تو داگئی باندو لیکن ساتھ بسم اللہ پڑھو تو اب وہ جن اندر داخل نہیں ہوں گے یعنی ویسے ان کی اتنی پاور ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں جو خاص قسم کے جن ہیں لیکن یہ شریعت کی پاور اس سے بھی بڑی ہے کہ اگر دھاگے پر بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ باندھیا گیا تو اب یعنی ویسے یہ بڑے بے حکمے ہیں جو پنجابی میں بے حکمہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز مانتے نہیں کوئی یہ علیات نہیں کرتے لیکن یہ شیعتین بھی یہاں آکے بے بس ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ کا عدب وہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ اس دھاگے پہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو باندھا گیا ہے تو یہ دھاگہ میں توڑ نہیں سکتا یعنی یہ ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی قوت یعنی امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی کسی ایک محلے کے کسی ایک گھر میں جن کے داخلے کو روک نہیں سکتی اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ کروڑوں گھروں سے جنوں کو روک سکتی ہے یعنی صرف اس پر عمل کریں بسم اللہ پڑھ کے جب وہ دھاگئی باندھیں اس نیت سے کہ اب یہاں خیر رہے اور جن اندر داخل نہ ہو اور پھر یہ شریعت کے اپنے امور ہیں ویسے یعنی یہ جن کی اتنی پاور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ یہ تو بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جہاں تک خون کا سرکل ہے وہاں تک جاتا ہے یعنی جسم کے ہر ہر حصے سے چکر لگا کے بہر آ جاتا ہے تو اس کو یعنی بندہ اپنے اندر جانے سے بھی نہیں روک سکتا لیکن شریعت جب روکتی ہے تو گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا کہ جب اس پر عمل کر لے اور جب بھی گھر داخل ہو رہا ہو تو اس گھر کے سارے افراد اگر یہ معمول بنا لیں کہ ہر بندہ جب گھر میں داخل ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پھر اس گھر کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا اور پھر مغرب کے وقت کی جو ہدایات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر کامل یقین کے ساتھ جب کوئی عمل کرے گا تو یقیناً اس کو اس کے اچھے نتائج برپور نتائج میسر آئیں اور اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے لحاظے جو شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے یا تجربہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چونکہ ایمان بالغیب کا تقاضی یہ ہے کہ شک ایک فیصد بھی نہ ہو اور ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی نہ ہو اور جب سندے صحیح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ثابت ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے مکمل یقین رکھتے ہوئے ان پر عمل کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی رشاد فرمایا وَعَطْفِ مِسْبَاحَ کا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجا دو یعنی اس سے جو آگے آنے والے خطرات ہیں ان خطرات سے امت کو بچانے کے لیے یعنی یہ کروڑوں مائیں بھی اپنے بیٹے سے بیٹوں سے جتنی جتنی ان کی محبتیں ہیں اکٹھی کریں تو وہ سرکار کا جو امتی سے پیار ہے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فرمایا کہ تم چراغ بجھاؤ وَذْكُرْ اسم اللہ اور یہاں بھی اللہ کا نام لو چراغ بجھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو اور ساتھ فرمایا یعنی آج جو احتیاط ڈاکٹر بتاتے ہیں یا سائنس میں ہے اس کا ایک دائرہ کارہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آگے تواہوں پرستی ہے یعنی یہ جو کرونا کی صورتحال میں یعنی احتیاط کی آر میں پورے دین کو دعو پر لگا دینا لیکن شریعت احتیاط کا بھی حکم دیتی ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ کار بھی بیان کیا ہے فرمایا کہ جو مشکیزہ ہے پانی کا چونکہ اس وقت پانی مشکیزوں میں ہوتا تھا تو مشکیزہ جو ہے اس کے اوپر رسی ہوتی تھی جس طرح شلوار کا جو نالا ہوتا ہے وہ کھینچیں تو وہ بند ہو جاتی ہے یا پرانے زمانے میں تھیلی پیسوں والی جائے اوپر اس کے وہ بنا کر نیفہ اور اس میں وہ داگا ڈال دیا جاتا تھا تو اس طرح مشکیزے کا جو مو ہے اس کے اندر بھی یعنی چمڑے کا جو مشکیزہ ہے اس کے اندر بھی رسی ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کھینچ دینے سے مشکیزے کا مو اوپر سے بند ہو جاتا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اوکی سقاکا وذکر اسم اللہ مشکیزے کا مو بھی بند کر دو اور اس پر بھی اللہ کا نام لو یعنی اگر مشکیزے کا مو کھلا رہے تو اس میں کوئی کیڑے مکوڑے داخل نہ ہو جائیں یا اور کوئی زہریلی چیز اس پر اثر انداز نہ ہو تو یہ احتیاط شریعت ہے یعنی یہاں کوئی کہے کچھ نہیں ہوتا اور یہاں آ کر کوئی عدم احتیاط کی طرف جائے تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ چیز تم ذہن میں رکھو اور احتیاط کرو اس کو بند کر کے رکھو اور یہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ فرما وَخَمِّرْ اِنَاکَا اپنے برطن ڈھاپ کے رکھو وَذْكُرِ اسم اللہ اور برطن ڈھاپتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو یعنی ایک ہے کافر کا برطن ڈھاپنا ایک ہے مومن کا برطن ڈھاپنا تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے یعنی جب یہ سرکار کا حکم سمجھ کے برطن ڈھاپ رہا ہے اور ساتھ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کو جو تحفظ ملے گا وہ اور کسی کو نہیں مل سکتا یعنی باقی کی جو تطابیر ہیں ان کی اور حیثیت ہے اور آپ یہ ساتھ اس کی طرف توجہ کرتے جائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے احوال کے لحاظ سے اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ یہ بیمار نہ ہو جائیں برطن اگر کھلے پڑے رہے کوئی سام گزرتا ہے کوئی اس طرح کی چیز اور اس کے زہریلے اثرات جو ہیں ان کی وجہ سے جو کھانا ڈالیں گے تو اس میں یہ انہیں پرابلم نہ ہو تو یہ دین اسلام کا شعبہ اس میں باقاعدہ ہدایات بھی دیں کہ اگر کوئی خواتین اسلام گھر میں برطن ڈانپ رہی ہیں اور کوئی شریعت سمجھ کے ڈانپ رہی ہیں تو پھر اپنی حفاظت بھی ہے اور ادھر جنت بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم پہ عمل کیا جا رہا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کپڑا نہیں ہے برطنوں پر دینے کے لئے تو فرمایا اوپر کوئی چھڑی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے اکل تو یہ کہتی ہے نا کہ پوری طرح وہ وہاں پر ڈانپا ہوا ہوگا برطن نے تو کوئی ہوا بھی داخل نہ ہو تو پھر جراسیم نہیں جائیں گے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر سارے ہی ویسے ننگے پڑے ہیں ہے کوئی نہیں رکھنے والی تو تم اوپر اس کے ایک چھڑی رکھ دو کوئی تنکہ رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے تو پھر بھی وہ انتظام شریعت کی طرف سے ہو جائے گا اور تمہیں فائدہ بھی ملے گا اور حفاظت بھی ہوگی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جنوں کے لحاظ سے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا جام ترمزی میں جو حدیث شریف موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام دیئے یہ بھی رات گزارنے کے لحاظ سے ہیں یعنی اب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ وقت تو مجھ پہ آتا ہی نہیں یعنی رات تو روز دن کے بعد رات آتی ہے اور جو آگے کھانے پینے کے چیزیں ہیں ہر بندہ زندہ رہی تب سکتا جب کھاتا پیتا ہے اور اس کھانے پینے کے بعد پھر اس نے سونا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان حساس لحاس فرمایا کہ شیطان بڑا حساس ہے یہ حساس لفظ تو ہم بولتے ہیں خود اپنی زبان میں پنجابی میں اردو میں سینسٹیب ہے بڑا شیطان بڑا حساس ہے اب یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے شعباجات ہیں کہ آپ کو فرشتوں کی عادتوں کا بھی پتا ہے شیطانوں کی عادتوں کا بھی پتا ہے کہ فرشتے ان کی رحمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یعنی دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب مرغ ازان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کے دیتا ہے اور جب گدہ انہیں آتا ہے تو شیطان کو دیکھ کے انہیں آتا ہے یعنی یہ جو پیمانے ہیں سیکورٹی کے لحاظ سے کہ دشمن آگیا ہے یا دوست آگیا ہے یعنی خیرخواہی کرنے والا موجود ہے تو دیگر جو ہیں مخلوقات ان کے لحاظ سے اور یہ بھی سامنے بات آئی کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں انسانوں کو نہیں دی گئیں جو حیوانوں کو دی گئیں ہیں اب مرغ کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو بندے کی نہیں دیکھ رہی یعنی عام ہم جیسا بندہ ولیوں کی آنکھ تو اور ہے یعنی ہمیں پتا نہیں چلا کہ فرشت آیا ہوا مرغ کو پتا چل گیا کہ فرشت آیا ہوا ہمیں پتا نہیں چلا کہ شیطان آیا ہوا گدے کو پتا چل گیا کہ شیطان آیا ہوا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مختلف قسم کے ادراکات اور اس کی لحاظ سے صلاحیتیں مختلف مخلوقوں کو عطا فرما دیتا ہے اور اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ جزوی فضیلت ایک عام چیز ہے اور کلی طور پر انسانی اشرف المخلوقات ہے کہ اگرچہ بعض جزوی فضیلتیں تو باقی کو بھی دی گئی ہیں اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حساس یہ مبالغہ کا سیگا ہے تو مطلب کیا ہے شدید الحص ہے بہت زیادہ بہت تیز بہت دور تک یہ محسوس کر لیتا ہے یعنی شیطان جو ہے اس کے حواس تیز بڑے ہیں چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مولد دی ہوئی ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس حسوسی طاقت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ حساس بڑا ہے دوسرا لحاظ بڑا ہے لحاظ لحاظ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھونا یعنی اس کو چھونے کی بڑی عادت ہے شیطان کو ابلیس ایک ہے شیطان کروڑوں ہے یعنی اس کی اولاد نسل در نسل تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اور جانوں کے لیے رحمت ہیں اس رحمت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اتنی خطرناک چیز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکورٹی بھی دے دی وارننگ بھی دے دی الارم بھی عطا کر دیئے کہ وہ کیسے آتا ہے کیسے عملہ کرتا ہے اور تم کیسے اس سے بچ سکتے ہو فرمایا شیطان جو ہے حساس بھی ہے لحاظ بھی ہے یعنی اس کی کہیں سے بھی جب گزرتا ہے تو وہ اپنے اس کے جو چھونے کے ذرائع ہیں وہ ضرور استعمال کرتا ہے اور چیز کو چھو جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَحْزَرُوْهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے بارے میں اس سے بچ کے رہو فَحْزَرُوْهُ اس سے بچو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے اوپر یعنی خود بچ کے رہو اس سے اب یہاں صرف بچوں کی بات نہیں سب بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں مرد ہوں یا عورتے ہوں فرما اس سے شیطانوں سے تم بچ کے رہو اور اس میں ساتھ ہدایات جو دیں فرمایا وَمَنْبَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرِن کہ جو بندہ رات کو سویا اور اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی جس کی خوشبو اس کی انگلیوں میں تھی کھانے کی یا اس کی چکناہٹ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اصل میں جو لفظ غمر ہے یہ گوشت کی خوشبو کو کہتے ہیں یعنی گوشت تناول کیا ہوا ہو تو بندے کی انگلیوں کے ساتھ جب وہ بوٹی لگی تو اس کی ایک خوشبو انگلیوں میں باقی ہے اور ایسے ہی چکناہٹ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْبَاتَ جس نے رات گزاری وَفِي يَدِهِ ریح و غمر حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کی فَأَصَابَهُ شَئِهُن اسے اگر کچھ ہو گیا فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کریں یعنی میں نے تو اس کو متنبع کر دیا ہے یعنی وہ پھر اپنی سستی سے شکایت کرے میری شریعت نے تو یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایسے ہاتھ لے کے اگر تم آرام کرو گے تو شیطان کا حملہ ہوگا اگر تمہیں حالت نیند کی اندر شیطان نے آ کے دبا لیا یا اور اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا تو فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ تو وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے کہ فلانے مجھے اس طرح کر دیا ہے فلانے مجھے یہ کر دیا ہے وہ اپنے آپ سے ملامت کرے مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ تو اس میں بھی واضح فرمایا کہ اگر اس طرح وہ سویا تو اس پر خطرہ ہے کہ اس پر کوئی حملہ ہو جائے اور دوسری طرف یعنی اسی چکناہٹ اور ایسی صورتحال میں کئی کیڑے مکوڑے جو کہ اس تلاش میں ہیں کئی کٹنے والی چیزیں وہ اس کی انگلیاں آکے کٹ سکتی ہیں اور اس کا موں اس نے جو کولی نہیں کی اور وہی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے تو اس طرح کئی چیزیں کٹنے والی اس پر حملہ آبر ہو سکتی ہیں اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک امت پر شفیق ہیں اور کتنا پیار ہے اور کس قدر بچاؤ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرے علموں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہدایات ان کو یعنی عبادت کی ریاست کی ہدایات تو اپنی جگہ یہ یعنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے کہ کوئی پریشانی نہ ہو نبی اکرم نور مجسم شفیق معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک نہیں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر قدم قدم پر رہنمائی کی یہاں تک کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی انہم یہ باتیں اپنے ماحول میں ڈسکس کرتے تھے اور ابھی اس ماحول میں کافر لوگ بھی تھے تو جب یہ صحابہ ایسی باتیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے اور سمجھا رہے ہوتے تھے تو جو چلتے پھرتے کافر یہ باتیں سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں تو صحابہ ان کو کہتے تھے کہ کوئی شفیق باپ اپنے بچوں کو اتنی گہرائی کی اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتا جتنی باتیں سرکار اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں اور اس موقع پر پھر صحابہ نے یہ مثال دی فرمایا ہمارے رسول علیہ السلام تو ہمیں یہ بھی رشاد فرماتے ہیں کہ جب بیت الخلا میں جانا ہو تو وہاں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ آسانی سے وہاں سے وہ فارغ ہو سکے یعنی باپ سے بڑھ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر مہربانی فرمانے والے ہیں اور یعنی ایسی چیزیں کہ جو ایک ویسے تو بڑی شخصیت کے شایان شان نہیں سمجھ جاتی کہ وہ چھوٹی چھوٹے موضوعات بھی بیان کریں لیکن سرکار کی ایسی بڑائی ہے اور اپنے غلاموں پر اتنی شفقت ہے کہ آپ ان امور کو بھی بتاتے ہیں تاکہ کسی لحاظ سے بھی کوئی محرومی کا سامنا کسی کو نہ ہو سکے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امور کے اندر یہ بھی رشاد فرمایا اس کے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے فرما لا يشیر احدكم الہ اخیہ بالسلاح تم میں سے کوئی بندہ اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے یعنی مثلا تیر اس کی طرف سیدھا نہ کرے کلارہ اس کی طرف سیدھا نہ کرے اس وقت کا جو اسلحہ تھا اس میں بھی منع کیا کہ چھوڑی اس کی طرف کوئی سی دینا کرے یعنی مارنے کے انداز میں کہ میں مزاق کر رہا ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ تمہیں یہ معلوم نہیں لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِو فِي يَدْهِ کہ تم تو اشارے کی نیت سے کرو گے اگلا کام شیطان کر دے گا اور پھر کہو گے کہ وہ یعنی جس طرح کہ فائر ہو گیا میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا یعنی یہ پسٹل سے یا بندوق سے اشارہ کرنا یہ منع ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ کہاں تھوڑا سا جو دھکا رہ گیا تھا وہ شیطان لگا جائے گا اور آگے یعنی اس طرح مزاق مزاق کے اندر چھوری لگ جائے گی ٹوکا لگ جائے گا کلہڑی لگ جائے گی آگے جو اتنا حصہ تھوڑا سا اس میں شیطان مداخلت کرے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایسا نقصان ہو جائے گا کہ جو پورے ہی نہیں ہو سکے گا تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہے کہ ایسے ہی میرے کسی غلام کا ہاتھ نہ ضائع ہو جائے کسی کی جان نہ ضائع ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپس میں پھر ان میں دشمنیاں نہ پیدا ہو جائیں تو اس بنیاد پر جو چیز سبب بن سکتی ہے اس سے بھی روکا کہ یہ بھی احتیاط کرو ایک طور پر ہے ویسے عمدن کسی کو مار دینا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے یہ ہے کہ صرف مقصد اشارہ کرنا تھا مارنا نہیں تھا تو سرکار فرماتے ہیں اشارہ بھی حرام ہے کیونکہ اس اشارے کے نتیجے میں جو کام تم نہیں کرنا چاہتے وہ شیطان کی مداخلت سے اور شیطان کی کاروائیوں میں یہ چیز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ عَدُكُمْ تم میں سے ایک بندہ نہیں جانتا لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزُ فِي يَدِهِ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ کھینچ لے یعنی اگر وہ چیز پڑی رہتی سائیڈ پہ تو پھر شیطان مداخلت نہ کرتا شیطان بھی اس تار میں ہے کہ یہ کوئی ایسا موقع بنے کہ بہانہ تو بنے تھوڑا سا اگلا کام جو ہے وہ میں کر لوں گا تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوگا فَيَّاقَوْ فِي خُفْرَةِ مِنَ النَّارِ تو اسی اشارے سے بندہ جنم کے گڑے میں جا گرے گا کہ جس وقت آگے قتل ہو گیا فَيَّاقَوْ فِي خُفْرَةِ مِنَ النَّارِ خُفْرَةِ گَڑے کو کہتے ہیں کہ وہ جنم کے گڑے میں جا گرے گا حالانکہ امدن تو کرنی کچھ نہیں چاہتا تھا صرف مزاق کر رہا تھا یا ڈرانا صرف مقصد تھا یا ویسے ہی وہ صرف اشارہ کر رہا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فرما دیا مطلقا اسلحہ کے لحاظ سے کہ وہ کوئی بھی خطرناک چیز ہو لَا يُشِیرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَا کوئی بھی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف بھائی سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ اس کا رشتے میں بھائی ہو یعنی کوئی بھی دینی بھائی کوئی بھی مسلمان بندہ اس کی طرف وہ یوں اشارہ نہ کرے اور آج دیکھتے ہو آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہوں گی اپنے محول میں کہ فلان صرف وہ تو اشارہ ہی کر رہا تھا آگے وہ تیز چل گئی اور ایسا ہو گیا تو اس منعات پہ صدیوں پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطیں بھی امت کو عطا فرمائیں اور اس لحاظ سے بھی جو دین عطا کیا ہدایات دیں وہ بندہ مومن کے لیے یہاں بھی باعث رحمت ہیں اور اگلے جہان کے لحاظ سے بھی باعث رحمت ہیں ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اسلعہ لے کر جو چلنا ہے یعنی ضرورت کے پیش نظر چونکہ شریعت میں اسلعہ کا استعمال سیکھنا اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کہ جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو باطل کے خلاف وہ تیاری کر کے رکھو اور پھر جو تیر اندازی ہے اس کے خصوصی فضائل بیان کیے گئے اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد بلانے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا جس طرح کے یعنی اسی لسٹ میں جہاں کوئی قرآن حفظ کر کے بلاتا ہے تو ساتھ جو ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تیر اندازی سیکھتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے یا کوئی اسلعہ کی ٹریننگ لیتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے کیونکہ جہاد کا جو لکتہ نظر ہے اسلام کے سامنے تو اب اسلعہ پاس رکھنے پر تو پبندی نہ لگائی لیکن رکھنے کا طریقہ بھی بتایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اذا مر را احدکم فی مسجد دینا تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد میں سے گزرے یعنی گزرنے کے یہ مطلب نہیں کہ رستہ بنایا ہوا اس نے یعنی آ رہا ہے مسجد میں اگلی صرف میں پہنچا ہے پھر اب نکلنا ہے اور اس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس نیزہ ہے اس کے پاس تیر ہیں کئی اکٹھے جنہی وہ جو ایک دو تو جنگ میں یعنی تھوڑے ہوتے ہیں وہ ترکش کے اندر کافی تیر اکٹھے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف سے اور پھالا ان کا اگر نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا مر راہدوکم فی مسجد انا تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد سے گزرے او فی سوقنا یا ہمارے بازار سے گزرے ہمارے سے مراد اب قیامت تک ہمارے بازار سے گزرے یعنی مسلم آبادی کا جو بازار ہے مسلم آبادی کی مسجد ہے اس میں سے جو بندہ اسلعہ لے کے گزرے وماہو نبلن اس کے پاس جو ہے تیر ہیں فل یمسک علا نسالحا بے کفے ہی فرمایا ان کے جو پھالے ہیں وہ اوپر رکھے اتھیلی کی طرف یعنی اتھیلی میں خود تو اوپر کپڑا لپیٹ لے گا محفوظ کر لے گا اب نیچے تو اس کی صرف ڈنڈی ہوگی لکڑی کی اور چلتے ہوئے وہ تو کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتی جو پھالا پہنچا سکتا ہے تیز جانب کو اور یہ حکم کیوں دیا فرمایا اَن يُسِبَ آَهَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَئِ تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو وہ چیز نہ لگے وہ تلوار نیزہ بھالا جو کچھ بھی ہے یعنی چلتے وقت اس کو یوں لے کے چلے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں ان کی طرف اس کی نوک نہ ہو تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اور اس حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسلم آبادی میں حرام ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے کی خاطر اصلہ لے کے چلے یعنی سیکورٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ اور انداز ہے اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنا جس طرح اب پیچھے کئی دہشت گرد تنظیم میں یا یہ معاملہ تھا کہ ان کا کامی صرف یہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے مثلا چوکوں میں لوگوں کو زبا کر رہے ہیں یا اپنے اصلے کی یوں نمائش کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا گبرہت میں لانا یہ بھی جرم ہے کہ مسلم آبادی کے اندر کوئی گبرائے نہیں کوئی دہشت زدہ نہ ہو کوئی وہاں پر خوف و حراس کا ماحول نہ پیدا کیا جائے تو اصلہ کے لحاظ سے جہاں یہ حکم دیا کہ تم استعداد حاصل کرو تیاری کرو اور وہاں یہ احتیاطیں بھی بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یعنی جو عام گزرگاہ ہے چلنے کے جگہ ہے وہاں سے جس وقت کوئی لے کے گزر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں کسی کو چیز لگ نہ جائے تو فرمایا کہ یہ تمہارا ذمہ ہے کہ وہ لوے واری جو سائد ہے اس کی جو لگ سکتی ہے وہ اوپر رکھو اپنی طرف تاکہ وہ اور کسی کی طرف اس کا رخ نہ ہو تاکہ اسے اس سے تکلیف نہ ہو سکے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احتیاطیں بتائیں انسانوں کے لحاظ سے تو ہے ہی آپ نے ہیوانوں کے لحاظ سے بھی بتائیں یعنی آج ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہانوں کی اور اپنے غلاموں کو ہیوانوں کے لحاظ سے جو آداب تھے حقوق تھے ان سے بھی متنبع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گوڑی پر جو تمہارا ظلم ہے اس کی وجہ سے تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ کسی گدی پر بوجھ لادنے کے لحاظ سے جو تم نے خلاف شریعت کیا تو اس کا اگر تمہیں قیامت کے دن نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ تم اس کیس میں قیامت کے دن کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ اس سلسلہ کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں سننے ابی دعوت میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے یعنی جس طرح عام روٹین میں کے بندے پہنچے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں ایک اس طرف اونٹنی لے کے کھڑا ہے دوسرا اس طرف اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرمایا اپنی سواریوں کی پشتوں کو ممبر مت بناو ممبر جس پہ بیٹھے خطبہ دیا جاتا بچو اس سے ممبر ممبر کی جمع ہے زہور ظاہر کی جمع ہے کہ اپنے سواریوں اب دابا میں وہ گدی ہے خچر ہے گھوڑا ہے اونٹ ہے فرمایا ان کی جو پشت ہے اس کو تم منابر نہ بناو ممبر نہ بناو دوسری حدیث شریف میں میں نے یہ پڑا وہاں یہ الفاظ ہیں کہ لَا تَتَّخِذُوهَا قَرَاسِيَكُمْ ان کو اپنی کرسی نہ بناو یعنی یہ فرق دیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے کہ جب سفر ہو رہا تھا تم بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سواری تھی اور فرما رب نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا ہے تمہاری کرسی نہیں بنایا اب مدینہ منورہ کے بازار میں جو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو تو رب نے سواری کو سواری بنایا ہے کرسی نہیں بنایا تو یعنی اس حد تک دین رحمت ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی اس اتنا حقوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس میں بھی بہتری بالاخر انسانوں کی ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت مل رہی ہے اور اگر یہ لحاظ نہ رکھیں تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو تو فرمایا ایجاکم ان تتخزو ظہور دواب بکم منابرا اپنے چوپائوں کی جو پشتے ہیں ان کو منبر بنانے سے بچو کیوں فرمایا فئن اللہ انما سخراہا لکم لتبلگاکم الابلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس فرمایا یہ رب نے تمہارے لئے مسخر کیے رب نے یعنی اگر رب زلجلال نے انہیں تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو تم چالیس پچاس مل کے بھی ایک گوڑے پہ بیٹھنا سکتے یعنی کسی کو بٹھا نہ سکتے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے سے یعنی اس قدر وہ تمہیں اپنی ٹانگوں سے رون دیتا فرما رب نے اسے سمجھایا وَالخیل وَالبِغَال وَالْحَمِير لِتَرْقَبُوحَا وَزِينَ قرآنِ مجید میں ہے کہ رب زلجلال نے یہ گوڑے اور خچر اور گدھے کیوں بنا لِتَرْقَبُوحَا تاکہ تم سواری کرو وَزِينَ اور اللہ نے یہ زینت بنائی تمہارے لیے کہ تم گوڑے پہ بیٹھے وہ اپنی زینت محسوس کرتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں اِنَّمَا سَخْخَرَحَالَكُم رب نے تمہارے تابعی یہ کیے ہیں تو یہاں یہ بات بھی بڑی قابلہ غور ہے کہ وہ بے اکل ہو کہ رب کے کہنے پہ تو ہمارے تابع ہو گئے تو اے حضرت انسان تو بھی تو سوچ کہ رب نے کتنے جانوروں کو لاکھوں کروڑوں کو تیرے تابع کر دیا ہے اور جس رب نے ان جانوروں کو تیرے تابع کر دیا ہے تو اس رب کی بات کیوں نہیں مان رہا یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی خاص بندے کے لیے تو سواری بنے جو وقت کا حاکم ہے اور عام بیٹھنا چاہے تو وہ نہ بیٹھنے دے وہ آرے کے لیے تابع ہے کہ رب نے اس کو مسخر کر دیا ہے تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے کیوں لِتُ بَلْلِغَكُمْ اِلَى بَلَى دِلْ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ اِلَّا بِشْرِقِ الْأَنفُز کہ یہ تمہیں ان شہروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم ادموے ہو جاتے وہاں پہنچنے تک خود اگر تمہیں چل کے جانا پڑتا یا اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا تو پھر تمہیں اتنی مشکت ہوتی تو رب نے یہ تمہارے تابع کر دیئے اب یہ تھوڑا کام ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا کے آگئے ہیں تمہیں اٹھا کے آگئے ہیں اب جب تم پہنچ چکے ہو اس شہر میں جہاں تم پہنچنا تھا تو اب اس کو ممبر نہ بنا لو اس کو کرسی نہ بنا لو بلکہ اب اس سے نیچے اتراؤ اس قدر یعنی گہرے اور باریک حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں تابع کیا وہ مقصد تم نے پورا کر لیا تو اب اس سے زائد ان پہ کم تم بوجھ ڈال رہے ہو اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْدَ فَعَلَيْهَا فَقْدُوحَاجَتَكُمْ یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اِرْكَبُوحَا سَالِمَا وَدَعُوحَا سَالِمَا کہ جس وقت تم ان پہ سواری کرتے ہو تو ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھو اور جب ان کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو یعنی جب تم سواری کر رہے ہو تو سلامتی کیا ہے کہ اگر کوئی نہر اتنا وہ نالا چوڑا ہے کہ یہ چھلانگ مار کے اس کو عبور نہیں کر سکتی سواری تو تم خامخا اس کو زیادہ چوڑی جگہ سے گزارتے ہو کہ وہ اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے یا چلاتے وقت یوں دوڑاتے ہو کسی پاڑی کو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو اس کو اس طرح تیز کر کے لے جاتے ہو تو وہاں اس کی سلامتی کا خیال رکھو اور جس وقت تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو اس وقت بھی تم اس کی سلامتی کا خیال رکھو یعنی اسے پانی پلاؤ اسے چارہ ڈالو اور یہ چیزیں تمہارے لئے تمہاری آخرت کے لحاظ سے کل مفید ہوں گی تو یہ چند احادیث اس موضوع کے لحاظ سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے اور جب سرکار نے متفکر ہو کر یہ حکام دیئے ہیں تو ہم پھر کتنے ہی یعنی اپنے دشمن ہوں گے کہ سرکار تو ہماری فکر میں ہوں اور ہمیں وہ ہدایات دیں اور ہم ان ہدایات کی طرف توجہ ہی نہ کریں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری عمر گزر جائے اور یہ جو نساب ہے مومن کا یہ ہم پڑے ہی نہیں ہم سنے ہی نہیں یہ موضوعات سامنے آئے ہی نہیں یا یہ ہے کہ پتہ چل جائے پھر بھی ہم سنی ان سنی کر دیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو یہ خود جو سرکار نے فرما پھر ہم نے تو کمی کوئی نہیں چھوڑی تم خود ہی اپنی دشمن بنے ہوئے ہو فَلَا يَلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ جو ہمارے کہنے پر پھر بھی اس کو نقصان ہوا اور اس نے ہماری احتیاط کو استعمال نہیں کیا تھا تو اس بنیاد پر شریعت متحرہ کے لاکھوں کروڑوں جو اسباق ہے ان میں سے ایک سبق ہماری زندگی میں ان چیزوں کا بھی ہے اور یہ سمجھ کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچیں گے اور آخرت کیا نقصان جو ہے اس سے بھی بچیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں عجر و سواب ملے گا رب زلجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين